السلام علیکم بیوان ویلکم بیک چو میں چینل کیسے آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش عباد ہوں گے یہ دیکھیں جی یہ میرا ٹو پیس ڈرس تھا جو مجھے گفت کیا تھا ریدا نے اور بڑا پیارا ڈرس کلر بڑا ڈیفرنٹ ہے میں نے بسے آج تک یہ کلر پہلے کبھی نہیں پہنا اس کے اوپر صرف یہ ایمبرویڈری تھی یہ جو یہ واری ایمبرویڈری جو آپ کو نظر آ رہی ہے نا صرف یہ تھی پھر میں نے ریدا سے کہا جی آپ مجھے س سارا کچھ کرا کے دیں ڈیزائننگ کر کے دیں تاکہ میں اس کو کسی پارٹی پہ پہن سکو اگر میں اس کو خود سریچ کراؤں گی تو یہ کسی پارٹی پہ پہننے کا نہیں رہ جائے گا یہ صرف نہ گھر پہننے کا بن جگہ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی بھیجو پھر جی ریدا جی نے کیا اس کی ڈیزائننگ انہوں نے یہ دیکھیں یہ والا گلہ انہوں نے خود لے کے لگوایا فل میچ ہے یہ ذرا چیک کریں یہ جو یہ والی ایمبرویڈری ہے یہ آلریڈی تھی یہ گلہ انہوں نے خود ل لگوای ہے اور ساتھ یہ بھی کروایا ہے یہ دیکھیں یہ بھی خود لگایا ہے انہوں نے یہ والا پیچ کی یہاں پہ دیکھیں یہ پیچ بھی انہوں نے خود لگایا ہے اور یہ بھی یہ دیکھیں یہ خود کیا ہے سارا کچھ اس کے ساتھ ہی جناب انہوں نے میچ کیا ہے اس کے ساتھ بڑا ہی پیارا شفون کا دپٹہ پیور کا یہ دیکھیں اس کے اوپر بھی یہ لیس لگوا کے مجھے دیئے دوست دوستو ایسا میرا تو دل کرتا ہے میں اپنے سارے کپڑے ریدا کو بھیئی دیا کہ انہوں ریدا پلیز سٹی کرا دو یہ دیکھیں اس طرح ٹراؤزر کے پانچے بھی بنوائیں اور ٹراؤزر بھی اور یہ کرنڈی کے اندر یہ میرا ڈریس ہے اور ما شاء اللہ دیکھیں اتنا پیارا سٹیچ ہو کہ یہ اتنا زبردست بن گیا اب کسی پارٹی پہ میں جاؤں گی کسی ڈینر پہ تو پھر میں اس کو پہنوں گی بہت اچھا سٹیچ کروایا ہے اور لگ بھی بہت زبردست رہا ہے ابھی تک میں نے پہن کے نہیں دیکھا میں نے پہلے اس کو پریس کروایا ہے کیونکہ یہ وہ کٹھا ہوا پڑا تھا تو یہ دیکھیں یہ زبردست نشات کا ڈریس تھا اور سٹیچنگ کے بعد اور بہت ساری چیزیں لگنے کے بعد یہ میرا پارٹی ڈریس پڑا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جناب پٹا بڑا اچھا جب بس سب میں اس کو ہنگر کروا علم بجائے کہ دوبارہ اس کو مجھے پریس کرانا پڑے کرانا تو پھر بھی پڑے گا یہ دیکھیں اس طرح کی لحظ چاروں ترک لگی ہوئی ہے بڑا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ہنگر کوئی نہیں صحیح کیا رضوانہ نے لیکن یہ کیوں کہ گھما ٹھیک ہو گیا تھینکیو ریدہ ریدہ ڈیئر بہت بہت شکریہ بہت زبدستی چھوہا ہوا ہے ہنگیو سو مچ چلے جائیں نوہو نا ماری چھنگر کر چھے دوبارہ پریس میٹ سی آپ رکھو سارے دروازے ہیں گلی گلی ٹاکی ہوتے پیار لگنے شروع ہو گئے گندے پہ لیے گندے پہر نہیں لگ دے پہ پر لگ دے ضرور پینے دے باستے نوہو سسٹم آپ سیٹ کو رہی کہ ایدو بھو گئے دگو کوئی رکھو شای ہے کہ ایدو رکھو آئی تھے پہلے میں ٹھونڈا بھی آئی چھتا ہے پتہ نہیں کی دے گیا یہ دیکھیں گا اس تین عورتیں تین کھانیاں آنٹی آنٹی تین عورتیں تین کھانیاں تین عورتیں تین کھانیاں دیکھو لگی پڑی ہیں تین عورتیں اور چاہ ہیسن بھی آس رہے پہتے ہیں ہیسن بھی آپ کی بارت صحیح ہے دو میں نوہاں بیٹھ کی ہیں ہیسن سے ماماں تھی نہیں نہیں صحیح بولی یہ پہلی کہانی ہے اچھا ایک کہانی آگی دو میں نوہاں بیٹھ ہیں کھانی پہ کھانا نہیں ہوتا اچھا دوسری کھانی پہ کھانا نہیں ہوتا اچھا دوسری کھانی پہ کھانا نہیں ہوتا چوتھی عورت بھی آگئی ہے تین عورتیں تین کہانی ہیں تھی پہلے چار عورتیں چار کہانی ہیں دو عورتیں دیکھ رہی تھی چوتھی نے کام شروع کر دیا دو بندے ہیں ان کی کہانی نہیں وہ سنا رہے ایک بچارہ دکھی بیٹھا میں گھر نہیں جانا چاہتا دوسرا کہتا ہے میں دنڈے سے بھیجوں گا کیا یہ جوائیوں پیس جاتا ہے ایک کہانی آگری یہ پانچویں کہانی خدمتے گیاں دو چمچیں چاولا نہیں یہ کھا دیاں میں سویدہ پیسو بھی ہے میں نے ریز کی تلک کی ہویا دیکھ لیں میں نے بیسا ہے میں نے کھڑی ہے مار دی ہیں کہ یہی کچھ بنے نہیں بار دی ہیں اچھا اچھا چلے صحیح ہے اللہ بہی دیجئے باپی باپی باپ کنتی کے کام اتھی بات ہے تو گائز یہاں پہ میں بنا رہی ہوں فیش بیسے پیچھے جو آپ نے دیکھا یہ ہمارا حسین مزاق گھر میں چلتا رہتا ہے اور اکثر چلتا رہتا ہے جو ہم آپ کو نہیں دکھاتے تو یہاں میں بنا رہی ہوں فیش بچوں کی فرمائش پہ اور بڑی سمپل سی ریسپی ہوتی ہے میری فیش کی ہمیشہ سے اچھا جی تو یہ بچوں کی فرمائش میں نے بتا دیا آپ کو اور بچوں کی فرمائش ہمیشہ ہی پینڈی گرہتی ہے کوئی نہ کوئی چیز ان کی فرمائش میں ہمیشہ ہوتی ہے کہ یہ بنانا ہے یہ بنانا ہے تو یہ بنائیے میں نے اور ساتھ یہ آلو قتلے یہ ہمارے گھر میں سب کوئی بہت پسند ہے بچے بھی شوق سے کھائی لیتے ہیں اور بنتے بھی بہت مزے کے تو یہ بنا رہی میری دیورانی اور یہ ابھی بنے نہیں ہیں کمپلیٹ نہیں ہیں میں بس ڈھکر نتار کے میں دیکھ رہی ہوں ابھی یہ گلنے ہیں اور ابھی وہ دم پہ انہوں رکھے ہوئے ہیں تو ساتھ جی فیش بن گی آلو قتلے بن گے اور اب اس کے بعد جی ہم جائیں گے بچوں کو ٹویشن پہ چھوڑنے اور بچوں کو ٹویشن پہ چھوڑیں گے اور وہاں سے میں جاؤں گی جیم تھوڑا ٹائم جیم اور پھر واپسی آپ جا رہی ہیں بہت ایکسسرائز کرتی ہیں کاش آپ سمارٹ ہو جائیں کاش ہم آپ کی کڑائیاں گوش دیکھ دیکھیں ہماری کڑائیاں گوش آپ کی کڑائیاں گوش دیکھیں یہ دیکھیں آپ کی انگوٹھے پہ کس نے مارا ہے چوری کرتے ہیں فکڑائی چوری کر رہی تھی تم کہاں سکول میں میں بچوں گی اسکول میں میں نے بچوں گی میں puis نے صرف میں سکول میں رہی تھی میں ہیس بیڈ کے جیئے میں ہارایا ہے ہیس بڈ کے جیئے میں بائے بعد کی جیئے میں یہ دے ہم نے امرائے ہم کیار یہ کیا کر دیا comply کیرا لیو یہ کوئی راگی ہے گرم بٹ نہیں جناب یہ جھنگ میں آج کل آج کل تو نہیں کافی ٹائم سے مل رہے ہیں واو موموز کے نام سے کافی اچھے ہیں میں تو خیرتی شوق سے نہیں کرتے بچے کافی شوق سے کہتے ہیں یہ فرائیڈ بھی ہوتے ہیں اور سٹیم بھی ہوتے ہیں یہ جو بھی آپ نے دیکھیں یہ سٹیم موموز تھے اور یہاں پہ جی میڈل فرائز پہ بچوں نے کوئی فرائز آرڈر کی ہوئے ہیں سپیشل جو ان کی ہوتے ہیں وہ ہم نے آلڈی فروم پہ آرڈر کر دیئے تھے وہ یہاں سے ہم پک کریں گے یہی ہے میڈل ایسٹ والے چلو لے لو جھنگ میں اب کافی ساری پیزا اور فاس فوڈ بہت زیادہ ملنے لگ گئی ہے اور یہاں پہ جب ہم آئے ہیں تو ہم نے فرائز کے ساتھ سوچا کہ بروسٹ بھی آرڈر کر دیں تو یہاں فوڈ پیلس والوں کا بروسٹ کافی اچھا ہے بہت مزیک ہے اس کو خیر ہم نے آرڈر نہیں کیا تھا اس لیے ٹائم لگ گیا تو یہاں میرا بیٹا آکے کہہ رہا ہے کہ ان سے ہم نے جان پہچان نکالی ہے مامو کی تب جا کے ہیں کیونکہ وہ لوگ اکثر فون پہ آرڈر کرتے رہتے ہیں تب جا کے ہمیں ذرا جلدی آرڈر مل گئے تو یہاں جی ہم گھر آگئے ہیں اور اب بس بچے یہی کھائیں گے اور شوق سے یہی کھائیں گے اس کے بعد وہ کھانا تو بالکل نہیں کھائیں گے تو جناب یہاں پہ میں آئیوں تو میرے ہزمن کہہ رہے ہیں اتنی خرچہ کر کے کیوں آگے تو میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ خرچہ آج کل بچے اپنی پاکٹ منی سے اکثر چیزیں خود منگواتے ہیں میں تو تھوڑے بہت پیسے ہی اوپر سے ایڈ کرتے ہیں کہ بچوں کو جو پاکٹ منی ملتی ہیں نا بچے اس کو کٹھا کرتے ہیں اور اپنی یہ لوڈڈ فرائز اور اس طرح کی جتیں بھی ان کی یہ چسکیں ہیں نا وہ خود ہی کرتے ہیں مد اگر انہیں کچھ لینا ہو تو وہ خود ہی آرڈر کرتے ہیں خود ہی پی کرتے ہیں میں نہیں کرتے ہی تو یہاں تھوڑا بہت اگر کم پڑ جائے پیسے تو پھر میں اوپر سے ایڈ کر دیتا ہی تو یہاں پہ دیکھیں یہ مزیدار فرائز شکل آپ چیک کریں میں نے کہا آپ کو دکھا دیں اور ساتھ ہی یہاں پہ بروسٹ جس کے لیے مجھے کسی نے ڈش لاکی دی نہیں پلیٹے رکھ دی اور میں کہہ رہی ہوں کہ ڈش لے آنی تھی پلیٹے لے کے آگئے اور میں اس میں کیسے کھولوں ہمیں کیا کہہ سکتی ہوں بس وہ آتے ساتھ بچوں کو بھوک لگی ہوئی ہے اور اتنی ہبڑی تبڑی اور جلدی بس لگانے بھی نہیں دیتے تو پہلے جی ہم لوگ بچوں کو نا ڈیلی بیسیز پہ خرچ دیتے تھے سکول جاتے پ پاکٹ مینی دیتے تھے پھر میرے ہزبنڈ اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو کٹھے پیسے دیے جائیں مہینے کے تاکہ ان کو پتو اگر ان کا دل کرے تو یہ خرچ کریں نہ کریں تو نہ دل کرے تو نہ خرچ کریں اور کچھ اپنا لینا چاہیں بچانا چاہیں وہ ان کو اس چیز کی عادت پڑے تو اس چیز کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا بچے جو پہلے جتنے پیسے دیتے تھے خرچ کر کے آتے اب بچے جمع کرتے ہیں اب جب ان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ت تب خرچ کرتے ہیں انہوں نے کوئی چیز آرڈر کرنی ہے آن لائن آرڈر کرنی ہے تب خرچ کرتے ہیں مطلب انہیں ایک پیسوں کو کٹھا کرنے کی بھی عادت پڑھ رہی ہے بجائے کہ بچے ہر چیز خرچ کرتے ہیں تو بچوں میں ایک سنس ہا رہی ہے چھوٹا حسین ہے اس کو بھی اتنی سنس آگی ہے کہ اسے اپنے پیسے بچا کر رکھنے ماما آپ پے کر دیں وہ تو ایک الگ ہی سین ہے وہ اپنے پیسے پرس میں رکھتا ہے اور کہتا ہے ماما آپ پے کر دیں اسے کہ کہنا تمہارے پیسوں سے خرچ لیں تو وہ فوراں انکار کر دیتا ہے تو بہرحال بچوں میں ایک اچھی عادت ہے بچوں کو ہونی چاہیے مطلب فضول خرچی کی عادت نہیں ہونی چاہیے بس یہ تھوڑی بہت کچھ چیزیں اور لینی تھی جو میں اور میرے بچے گئے تھے لینے کے لیے کچھ چیزیں رہتی تھی مطلب بچوں کی فیوریٹ کچھ چیزیں لینے والی رہتی تھی ابھی سمان میں تو وہ لینے میں اور محبوب گئے تھے اور بس وہ بھی ہم نے لے لیں آپ کے ساتھ بہت ساری ب باتیں بھی شیئر کر لیں یہ کلپ ذرا بعد میں مجھے نظر آیا تو میں نے اس کو اینڈ پہ ایڈ کر دیا یہ دیکھیں سپیکٹی اور مکرونی یہ والی چیزیں بڑی ضروری ہیں یہ لینی بہت ضروری تھی جو کہ ہماری گروسری میں رہ گئی تھی اور ساتھ ہی مجھے دیکھنی تھی ویٹ کرنے والی مشین جس پہ ویٹ چیک کیا جا سکتے ہیں تو وہ میری جو تھی اس کے اوپر بچوں نے پانی گی رہا دیا تھا پتہ نہیں کیا وہ خراب ہوگی اور اس کو پتہ نہیں ٹھیک کہاں سے کروایا جا سک لیکن مجھے پسند نہیں آئی کوئی یہ چائنہ کی کمپنی تھی کوئی ان کی گرنٹی نہیں تھی اس لیے میں نے یہ بائے نہیں کی چلیں جی اس کے ساتھ نے مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں جی نیکس لوگ میں ہوپلی آپ کو یہ لوگ بھی اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو لائک کابل کے جائے گا اور بس دعاوں میں یاد رکھیں کمپنی کیا ہے گراہ نہ دینا پلیز یہ بی اس کی بیک دیکھ رہی ہے کہ اس کی تیر بہتار ہے اس کی تیر بہتار ہے تو وہ اور کمپنی کے بغیر ہے نا وہ آنے اس کی پھر بھی کوئی چلو چائنہ کی صحیح ہے تو صحیح